السلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے رائبٹس ٹیک ٹاک ہوں گے اچھا جی آج جو ہمارا ٹاپک ہے جس چیز کے اوپر ہم بات کریں گے تو ہم بات کریں گے خرگوش کے چمڑے سے سکن سے جڑی ہوئی جتنے بھی مسئلے مسائل ہے آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے ویسے تو اس کے اوپر میں تین چار ویڈیو پہلے بھی بنا چکا ہوں لیکن جو لوگ مجھے ان بوکس میں میسیجز کرتے ہیں یا فون کرتے ہیں اس سے مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے یا تو وہ لوگ ویڈیوز نہیں دیکھتے یا دیکھتے ہیں اور وہ غور سے نہیں دیکھتے بس جیسے ان کے سامنے سے اگر وہ کوئی گانا شانا سنتے ہیں تو انہوں نے سنا یا دیکھا اور اس کو اگنور کر دیتے ہیں تو اس لئے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو میں اور زیادہ تفصیل کے ساتھ آپ دوستوں کو میں بتا سکوں سمجھا سکوں اور دکھا سکوں کہ سکن کے کتنے کتنے ایشوز ہو سکتے ہیں ویسے جو عمومی طور پر ہم لوگوں نے نوٹ کیا ہے یا دیکھا ہے یا پاکستان میں جتنے بھی چھوٹے بڑے فارمر ہیں جو ہمارے رابطے میں ہیں جن سے ہماری بات ہوتی ہے ملاقات ہوتی ہے تو ان کے ریبٹس میں یا ہمارے ریبٹس میں خرگوش میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے فنگس کا فنگس وہ چیز ہے جسے عمومی طور پر کچھ لوگ اسے خارش کہتے ہیں کہ سکن کے اوپر اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ریبٹ کے آگے یا پیچھے والے جو ٹانگے ہیں ان کے جو پنجے ہیں یہاں پہ یا ان کے اس سائٹ پہ جو ہے یہاں پہ زخم ٹائپ کا بنا ہوگا اور یہاں پہ خشکی سی بنی ہوگی یا ان کی آنکھوں کی یہ والا ایریا یا مو والا یہ والا جو ایریا ہے وہاں پہ آپ لوگوں کو خشکی نظر آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے خرگوش کو فنگس ہوا ہے اور یہ آپ کے دوسرے ریبٹ کو بھی لگ سکتا ہے اگر کہ آپ اس متاثرہ ریبٹ کو الگ نہیں کرتے تو اچھا جی اس ویڈیو میں میں ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی اٹیج کروں گا آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو سکے کہ میں جس چیز کے اوپر بات کر رہا ہوں آپ لوگوں کو اندازہ ہو سکے کہ اصل میں وہ چیز کیا ہے تو پہلے سب سے پہلے آپ دوست وہ ویڈیو دیکھئے گا اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر جو اس کی ٹریٹمنٹ ہیں میں کوشش کروں گا کہ تفسیر کے ساتھ جو ہے آپ دوستوں کو بتا سکوئے انشاءاللہ موسیقی جی دوستوں ویڈیو امید کرتا ہوں آپ دوستوں نے بہت غور سے دیکھی ہوگی یہ ایک دوست نے جو ہے آج یہ ویڈیو مجھے شیئر کی ہے اس کے سیٹ اپ کی ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میرے دوست اور بھائی نے بھی گلوز نہیں پہنے میں بہتہاشا بار اپنی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ خرگوش کے سکن کے جتنے بھی ایسیوز ہو مسئلے مسائل ہو ان کے چمڑے کے ساتھ سکن کے ساتھ تو کوشش کریں کہ آپ دوست جو ڈسپوزیبل گلوز ہیں دستانے ہیں وہ پلاسٹک والے وہ لازمی یوز کریں یوز کرنے کے بعد ان کو پینک دیا کریں اچھا جی اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا ان کے آنکھوں پہ ان کے مو پہ اور سپیشلی ان کے پیر آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہاں سے بال بھی جڑے ہوئے تھے اور یہ صاف ان کا جو گوشت تھا وہ نظر آ رہا تھا یہ ایکچولی فنگس ہیں سکن کے مسئلے میں خرگوش کو جو سب سے زیادہ مسئلے مسائل آتے ہیں وہ فنگس والے ہی ہوتے ہیں انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں کوشش کروں گا کہ وہ تفصیل سے بتا سکوں اچھا جی یہاں پہ میں آپ دوستوں کے لئے دصویر لگاؤں گا جو لوٹرکس کریم ہے ہیومن کی انسانوں کی ساٹھ یا ستر روپے میں آپ کو مل جائے گی کسی بھی میڈیکل سٹور سے اگر کہ فنگس زیادہ ہے تو آپ دس سے پندرہ دن بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر کہ فنگس والا ایریا چھوٹا ہے یا کم ہے تو آپ اس کو پانچ یا چھے دن میں یوز ملا سکتے ہیں ان کی آنکھوں کے آس پاس کا جو ایریا ہے آپ وہاں پہ بھی لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ جسم کے کسی بھی حصے میں فنگس لگا ہوا ہو تو آپ اس لوٹرکس جو کریم ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا جی کسی بھی عمر کا خرگوش ہو تو آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انجیکشن انجیکشن بھی سم ٹائم کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ جو خرگوش ہوتے ہیں اس کے جسم کے اوپر جو ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں فنگس یا خارج کی شکل میں اس کا تو ہم اوپر سے علاج کر دیتے ہیں لیکن جو اندرونی بکٹیریا ہوتا ہے ہم اس کے علاج نہیں کرتے ڈی ورمنگ کرنا ضروری ہوتی ہے اس کے اوپر بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں تو اس فنگس کے لیے یا خارج کے لیے یا خرگوش میں اگر جوئے وغیرہ ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ ایور میکٹین کا جو انجیکشن ہے آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اس کی بھی پچر میں آپ کو یہاں پہ لگا دوں گا ایور میکٹین فارمولا ہے وہ کسی بھی کمپنی میں آپ کو مل سکتا ہے آپ دوستوں نے کوشش کرنی ہے کہ اچھی کمپنی کا خریدے تو ان کا ریزلٹ بھی اچھا ہوگا اور جتنا کم پرسنٹ میں ہوگا تو ان کا اثر بھی کم ہوگا اثر کم ہو تو یہ زیادہ ہے خرگوش کو آپ جو بھی میڈیسن دیتے ہیں کوشش کرے کہ اس کی کونٹیٹی کم سے کم رکھے اس کا فائدہ ہے اور نقصان نہیں ہے اچھا جی انجیکشن آپ دوستوں نے کرنا ہے جو تین مہینے سے زیادہ عمر کا خرگوش ہو یا تین مہینے کا ہو آپ اس کو کر سکتے ہیں جو حاملہ پریگنٹ فیمیل ہے خرگوشنی آپ اس کو انجیکشن نہیں کر سکتے میں ایک مدبہ پھر بول دیتا ہوں کہ جس خرگوشنی کے پیٹ میں بچے ہوں گے آپ اس کو کوئی بھی انجیکشن نہیں کر سکتے اگر آپ ایسا کرو گے تو وہ بچے ضائع کر دے گی شاید ایک آدھا مرتبہ ایسا ہوا ہو کہ کسی نے انجیکشن کیا ہو اور وہ بچے ضائع نہیں ہوئے ہو لیکن ہم نے بیتہاشا بار ایسا دیکھا ہے کہ جس بھائی نے بھی کہاں پہ بھی ہم نے سننے میں آیا وہاں پہ انہوں نے انجیکشن کیا تو یہ والا مسئلہ ان کے ساتھ ہوا ہے لوٹری سکریم طریقے کا میں نے بتا دیا پچھر بھی لگا دوں گا آپ دوستوں کو آپ نے وہ کرنا ہے انجیکشن آپ چار انجیکشن بھی ان کو کر سکتے ہیں اگر کہ کیس بہت زیادہ سیریس ہو تو چار انجیکشن آپ نے ہفتے میں ایک انجیکشن کرنا ہے اگر آپ نے چھوٹے ریبٹ کو کرنا ہے جس کی عمر تین یا تین مہینے سے زیادہ ہے تو انسلین والی سیرنج سے زیرو پوائنٹ ون آپ نے لگانا ہے ٹھیک ہے اور اگر کہ بریڈر ہے اس کے وزن کے حساب سے اگر کہ اس کا وزن دو کیجی ہے تو آپ اس کو زیرو پوائنٹو بھی لگا سکتے ہیں انسلین والی سیرنج سے ایور میکٹین فارمولی کا جو انجیکشن ہیں اچھا جی آپ اس کو کر سکتے ہیں آپ نے ہفتے میں ایک انجیکشن لگانا ہے اگر کہ فنگس اس کے پورے جسم پہ ہے بہت زیادہ ہے وہ کریم سے ٹک نہیں ہو رہا تو آپ نے اس کنڈیشن میں ریبٹ کو انجیکشن کرنا ہے ٹھیک ہے جی یہ میں امید کرتا ہوں کہ بہت تفصیل کے ساتھ اس دفعہ اس ویڈیو میں میں ساری چیزیں میں میں نے دکھائی بھی بتائی بھی آپ دوستوں کو تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور میرا ہوگا ان دوستوں کو سپیشلی جو کہ بار بار مجھے ان بکس میں جو ہے میسیجز کرتے رہتے ہیں آپ نے اور اپنے ریبٹس کا بہت سارا خیال رکھیے گا انشاءاللہ پھر آپ دوستے سے ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ